ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہر ایک انسان پلیزر یعنی خوشی کے پیچھے بھاگتا ہے اس دتی پر ہر انسان کوئی نہ کوئی موہیں میں جرور پستا ہے جس کے کارڈ وہے یہ سب کرتا ہے بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ اگر انسان کے من میں موہیں نہیں ہوگا تو وہے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے یعنی ایک بہت بڑا جھونٹ ہے آج ہم بات کریں گے پیلین گلینٹ کے بارے میں ایک ایسی خوشی جو آپ کے زندگی کو اس تائی روپ سے خوش کر دیتی ہے آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی جٹل ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا تو آپ کو ہر ایک چیز سمجھ آ جائے گی کہ میں کون چیز خوشی کی بات کر رہا ہوں اس انسان میں جانت اور لوگ کے لیے سمبھوگ ایک پلیزر یعنی ایک خوشی ہے اور بہت سارے لوگ اس سیز میں اتنے اُلج رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ زندگی میں اس سے بڑی خوشی ہے ہی نہیں اس لئے دن رات اسی کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو سادو سندھ ہوتے تھے اس چیز کو تیاک کر وہے کیسے خوش رہتے تھے تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خوشی کے بارے میں جو آپ کی پوری زندگی کو آنندیت کر سکتی ہے سمبھوگ کے اوال ایک ٹیمپریری خوشی ہے یعنی جو کچھ سمجھ کے لیے آتی ہے واسطوں میں یہ کوئی خوشی نہیں ہے لیکن لوگ اس سیز کو خوشی مان کر اس میں بھز آتے ہیں وہے سیز کو کبھی نہیں چھوڑ پاتے اور وہے یہ چیز کبھی اپنی زندگی سے ختم نہیں کر سکتے جتنا آپ اس سیز میں خوشی ڈونتے ہیں اتنے ہی آپ دستے جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ زندگی میں کوئی بڑی خوشی نہیں ہو سکتی یہ سریر کے ساتھ اتدک پہچان ہے اس لئے سریر آتھاریت رشتے سماج کے مول بندو بن گئے ہیں جو اپنے بہت تک سریر سے بہت جوڑا ہے وہے سوابک روپ سے سیکس سے پریریت ہے کیونکہ یہ ہے سروچت چیز ہے جو وہ جانتا ہے ایک ایسے طریقے ہیں جس سے آپ کو کچھ ایسا پاسکتے ہیں جو اس سے کئی ادھک بڑا ہے بس ایک بار آپ کسی چیز کو چکھ لیں جو اس سے بہتر ہو پھر مجھے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا اسے چھوڑ دو یا اسے چھوڑ دو ویسے ہی یہ چیز ختم ہو جائے گی کچھ سابنا کے طریقے ہیں جو سیکسولیٹی سے ادھک تیروے ہیں جو سیکسولیٹی سے ادھک آنند مئے ہیں ایک اس طرح پر یدی آپ اسے دیکھیں یوں کہ سبھی آئے کسی طرح آخردار پینیل کو سکریے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایک بار یہ رسنے لگتا ہے تو آپ کو ہر ایک چیز مدر اور سندر لگنے لگتی ہے ایک پورا بھوتک سک پیدا کرتا ہے جسے سبھی بھاری سک بچوں کی طرح لگنے لگتے ہیں یہی وضع ہے کہ یوگی صرف آنکھیں بند کر کے بیٹے رہتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ سک کے خلاف ہیں بس یہی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سکون کے خلاف ہے بس یہی ہے اسے ہر ایک چیز جو ہوتی ہے یہ پینیل سراب کو بہت اتک ہتیجت کر دیتی ہے جسے آپ دن بر ایک ایسا ایسی مٹھاس میں بھیگے رہتے ہیں یہ ہے آپ کو پرمانند اور آنند کی ایک استیتی میں چھوڑ دیتی ہے کیونکہ پینیل گلینڈ سکریے ہو جاتی ہے یوگی پرمپرا میں اس مٹھاس کو امرت یا سودہ یا زیون امرت کہا جاتا ہے اگر آپ اس کی ایک بوند شریر میں آ جائے اچانک پورا شریر سیتل ہو جاتا ہے پورے سسٹم میں چکنائی آ جاتی ہے وہ آسانی سے کام کرتا ہے شریر کی اتھاسا چلی جاتی ہے مند کی اتھاسا چلی جاتی ہے امرت کا عرض یہی ہے کہ آپ نے اندر بیتر سکھ پا لیا ہے آپ نے اپنے آپ کو اندر سے آنندیت کر لیا ہے آپ کافی سکرد چرم آوستہ کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں آپ نے یہ ہے تو سنائی ہے کہ کس طرح آپ اپنے ہی سیمن یعنی ورے کو آتما ساتھ کر کے اسے اپنے اچھتر سمبھاؤنا تک اٹھا سکتے ہیں ہاں یہ سچ ہے ساتھ ہی کوئی پرہیز کے کان ایسا نہیں کرتا اپنی ارزا کو آنترکت بناتے ہوئے آپ ایسا کرتے ہیں صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیکھ سے دور رہتا ہے اور اچانک اس کی ارزا سنگٹیت ہو کر اوپر بڑھنے لگتی ہے یہ سچ نہیں ہے اگر آپ کی ارزا سنگٹیت ہوتی ہے اور بڑھنے لگتی ہے تو سیکشولٹی کی جرورت آپ کے لئے ختم ہو سکتی ہے مگر آپ کو سکشم نہیں بناتی یہ آپ کو نپوسنگ نہیں بنا دیتی مگر اس کی جرورت ختم ہو جاتی ہے وہ ایک مضبوری نہیں رہ جاتی ہے اور صرف یہی چیز نہیں ساری بادھائیں ختم ہو جاتی ہے مکہ روب سے ادھکان سیکشولٹی جو دھرتی پر ہے وہ ایک طرح کی مضبوری کے قرن ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے آپ اپنی پیلین گلینڈ کو سکریے کر کے آپ آنندیت ہو سکتے ہیں جس چیز کو آپ بہت بڑا آنند مانتے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پوری طرح کسی نہیں دیتی آپ اپنے اندر ایک خوشی پیدا کر کے اس سنسار میں ہر ایک چیز کا انوبہ اٹھا سکتے ہیں بس آپ کو یہ کرنا ہوگا آپ کو دھیان لگانا ہوگا بس آپ کو اپنی پیلین گلینڈ کو سکریے کرنا ہوگا اور اسے بولتے ہیں تیسری آنگ حضیحہ آپ نے صحیح سنا تیسری آنگ کو ہی پیلین گلینڈ بولتے ہیں جو سکریے ہوتی ہے اور آپ اسے کس سے سکریے کر سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا بہت سارے ایسے میڈیٹیشن ہے جس سے آپ اسے سکریے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی لائک کریں کمینٹ کر کے جرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور یہاں آپ سبسکرائب تو جروری کر دیں کیونکہ یہاں جو آپ کوئی ملنے والا ہے وہ کہیں نہیں ملنے والا تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیئر موسیقی